کنٹریز میں اندر ہیں کہ جہاں پہ آئی ٹی ایک سپورٹس بڑی ہیں انہوں نے ایک دم سے اپلیفٹ کر دیا اس ملک کو جو آپ کے فیکلٹی ہے وہ بھی اگری کرے گی کہ ہاں جی بالکل ہے اس کو اس پارٹ آف کریکلم ہونا چاہیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب سے پہلے تمام جتنی یوتھ ہیں اور باقی سٹیک ہولڈرز ان کو سنسیٹائز کریں اس ٹوپک کے اوپر ہمارے ساتھ ینگ آئی ٹی منسٹر ڈاکٹر ارسلان خالص صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ ای کومرس کے حوالے سے جو اویرنس پروگرام ہوا ہے پہلے تو ان کے حوالے سے بتائیں پھر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے سکول کالجز یونیورسٹی میں اگر یہ سلیبز کے طور پر ای کومرس کو اگر پڑھایا جائے ہمارے سٹوڈنٹس کو تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا سر اچھا اس کے اندر جو سلیبز کی بات کئی دفعہ ہوئی ہے کریکلم میں ایڈ کرنے کی بات کئی دفعہ ہی ہے اس میں ایکچولی دو پوائنٹ آف یو ہیں ایک پوائنٹ آف یو جو آپ کہہ لیں جو فری لانسرز کو ٹرین کرتے ہیں ان میں سے میجورٹی کا یہ ہے کہ جی سکل is more important than a degree لیکن جو آپ کے کئی دفعہ وی سیز سے بات کریں کئی دفعہ آپ پروفیسر سے بات کریں تو دے فیل کے نہیں ڈگری is more important کیونکہ اگر آپ اپنے کریکلم ایزا پارٹ کرنے لگ جائیں گے اور لوگ تھوڑا بہتا ان کرنے لگ جائیں گے ایک تیس چالیس ہزار روپی ابھی اگرانے لگ جائیں گے تو ان کی میبھی ان کی جو ڈگری ہے وہ compromise ہو میبھی وہ اتنا اپنے سٹیڈیز کے دفعہ دہان نہ دیں I think اس کا ایک midway ہی اس کا solution ہے اور midway اس کا solution اس لیے ہے کیونکہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے ساری دنیا میں جہاں پہ آپ کی ڈگری important ہے وہاں پہ آپ کے پاس یہ لونا بھی important ہے تو I think یہ دونوں چیزوں کا ہے first step کے اندر میرا خیال میں colleges اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ next month میں ہماری فل کوشش ہے کہ ہمارا جو ایک already ایک Punjab government کا ایک project E-Rose Guard کا چل رہا ہے لیکن I think اس کو تھوڑا سا enhance کرنے کی ضرورت ہے تو ہم college universities کے اندر ہم جو ہے اس کو پہلے سبجیکٹ کو sensitize کریں گے لوگوں کو اور اس کے بعد پھر curriculum at a later stage جب ایک students کی طرف سے بھی demand ہوگی جو آپ کے faculty ہے وہ بھی agree کرے گی کہ ہاں جی بالکل اس کو as part of curriculum ہونا چاہیے then I think کہ یہ time آئے گا کہ جس کو ہم نہیں کریں so till then I think بڑا important ہے کہ ہم سب سے پہلے تمام جتنی youth ہے اور باقی stakeholders ان کو sensitize کریں اس topic کے لئے سر last ایک بات کچھ ہمارے freelancers اور e-commerce والے اب آپ جو ہے اس بات کا گلا کر رہے ہیں کہ government جو ہے ان کے اوپر taxes اور مزید ان کو پریشان کرتی جا رہی سوال ہے آپ نے fabric کے اندر شاید miss کر دیا ہے پی ٹی آئی government نے fabric کے اندر zero taxation there was no taxation double taxation ختم کر دی تھی آپ کے IT sector کے اندر investment کے پر waiver دے دیا تھا so ہم نے تمام تر وہ مراد دین تھی اور یہ IT sector سے مل کے ہی دین تھی problem یہ ہوتی ہے کہ جب regime change ہوتی ہے تو totally IT sector جو ہے وہ لاوارس ہو جاتا ہے nobody is talking about digital nobody is talking about the IT sector کسی کو اس پر پرواہی نہیں ہے کہ یہ واحد سیکٹر ہے جس نے اس یوت کو جتنا فلرش کرنا ہے یوت نے جتنا آگے جانا ہے اس سیکٹر کی وجہ سے جانا ہے پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو IT ایک سپورٹس کے برموتے پر جانا ہے ہمارے سامنے ایکزامپل ہے ہمارے سامنے انڈیا کے ایکزامپل ہے باقی developing countries طرف اور یہ ساری جو چیزیں جو ہم انٹریڈیوز کروا گئے تھے اس پر شاید implementation اس طرح سے نہیں ہو رہی اور یہ continuous process ہے چیلنجز آئیں گے آپ کوئی بھی سسٹم کے اندر چینج لاتے ہیں تو چیلنجز کچھ آتے ہیں ان کو overcome کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں identified ہیں انفورچنیٹلی فوکس نہیں ہے انسٹیوشنل میمیلی ہے نہیں جس کے وجہ سے یہ ساری چینج سفر کر رہی ہیں یوت کو میں نے پہلے بھی یہی ایک میسیج دی ہے دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں پالیسی لیول پہ پالیسی میکرز صرف وہ سکسیس فل ہوں گے جو یوت کو اپنا پالیسی میکنگ کا سٹیک ہولڈر بنائیں گے جب ہم سکسٹی پرسنٹ عبادی ہماری یوت ہے اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یوت کو پرے کر کے پالیسی بنائیں گے اور ان پر امپوز کریں گے نو پالیسی سکسیڈ آج کی یوت ڈیٹا کی بیس پہ ڈیسیان لیتی ہے آج کی یوت کچھ سوچ سمجھ کے ڈیسیان لیتی ہے کوئی ریسرچ کے بار ڈیسیان لیتی ہے ہیرسے کی بیس پہ نہیں لیتی تو یوت کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے پرویکٹیولی سپورٹ کرنا چاہیے اس پارٹی کو جس نے یوت کو پریکٹیکلی پالیسی میکنگ کا پارٹ بنایا بہت شکریہ